یہاں وہ جو تھا برسات کا موسم اور آپ کا ساتھی کہتا ہے کیچر بھری گلیاں تھی اور اتنا مشکل تھا وہاں چلنا اور سردی میں اور اس کے باوجود وہ چلتے جا رہے ہیں اور جو ان کے حالت ہے تو کہتا ہے میرے تو پاؤں تھک کے چور ہو گئے تھے تو آپ نے میری کیفیت کو جب بانپ لیا تو آپ نے کہا تم جاؤ جا کے آرام کرو اور وہ چلتے جا رہے تھے تو جب پوچھا کہ کس لیے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اصحاب دل اصحاب معرفت کی تلاش میں ہوں کمال ہے یہ تڑپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ عنہ نبی الامین وآلہ وصحبی اجبعین آج صاحب مجھے اجازت دیجئے میں مٹی کے بارے میں کچھ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں اچھا بسم اللہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس میں رب العالمین جلہ وعالیٰ نے مختلف اثرات رکھے چونکہ انسان کی اصل بھی مٹی ہے تو وہ جو مٹی کے مختلف آثار تھے وہ انسانی شخصیات اور مزاج میں پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے روحانیت کے جو سلاسل آگے چل رہے ہیں جو ہمارے دور میں وہ چار ہیں سلسلہ آلیہ قادریہ نقشپندیہ چشتیہ اور سہروردیہ یہ جو چار سلاسل حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ آگے چل رہے ہیں دراصل یہ لوگوں کی مٹی کا مختلف ہونے کا اثر ہے حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم مزاج کے مطابق مزاج کے مطابق آگے چلا ہے تو سلسلہ آلیہ نقشپندیہ جو حضرت خاج خاجگان خاج باقی بللہ رحمت اللہ تعالیہ جس سے وابستہ ہیں میں آپ کی ظاہری تعلیم کی طرف ایک واقعہ جو ہے نا مجھے یاد آتا ہے میں اس کے بعد انشاءاللہ الرزیز جو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر بھی کچھ گزارش حرز کروں گا ظاہری تعلیم یہ صوفیاء کرام علیہ مردوان کا طریق ہے کہ وہ ابتدائے حال میں جیسے سب مشایخ کا ہوتا ہے شریعت کو دسترس حاصل کرتے ہیں اس پر مہارت رکھتے ہیں اساتذہ کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں آدیس طیبہ مسائل فقہیہ علوم فنون مسارج جو رائج ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں حضرت خاج خاجگان رحمت اللہ تعالیہ نے جب ابتدائے حال میں شریعت کو پڑھنا شروع کیا اور جب مکمل ہونے کے قریب آئے ہیں تو اب زندگی کا وہ مرحلہ آیا جو آپ کی اصل روح تھا جو جس کی طرف آپ کو چلایا جانا تھا قدرت نے جو کام آپ سے لینا تھا تو آپ مطالعہ کتب میں محب ہے ایک مجذوب سے ملقات ہوئی تو اس نے آپ کو دیکھ کر ایک شیر پڑھا اس شیر کا مفہوم یہ تھا اس نے کہا در کنز و ہدایہ نتوان دید خدارا آئینہ دل بین کے کتاب بازین نیست فرمایا کہ کنز الدقائق اور ہدایہ جیسی کتابوں میں خدا نظر نہیں آیا کرتا دل کے آئینے کو دیکھ یہ وہ کتاب ہے جس سے تمہاری اصل کی طرف اشارہ ہوگا یہ وہ شیر جس وقت مجذوب نے پڑھا تو حضرت خاج خاجگان رحمت اللہ تعالیہ کی شخصیت بدلی ہے پھر اس کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش اور جستجو میں اپنا سفر جو ہے وہ آگے تہ کیا پھر مخلوق خدا میں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا در حقیقت وہ سارا جو ان کی زندگی کا نچوڑ ہے دیکھیں خاجہ خاجگان خاجہ محمد خاجگی رحمت اللہ تعالیہ نے بھی بہت سارے خلفاء ہوں گے لیکن بہت سارے خلفاء میں جن پر آپ نے توجہ کی ہے اور جن تک اپنا فیضان پہنچایا ہے وہ خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہیں اس لیے کہ آپ کو برے صغیر پر معمور کرنا تھا اور فرمایا کہ تم جاؤ آپ بھی آ رہے تھے مرشد کی بارگاہ سے وہ نے فرمایا نہیں تم جاؤ پھر تم وہ استخارہ کرو استخارہ کیا وہ جو واقعہ ہے کہ توتہ نظر آیا اور اس نے جو تھا وہ اس کے موں میں کوئی چیز دی اور اس نے جواباً شہد دیا وغیرہ وغیرہ اور اس واقعہ کے اندر ایک بات بہت خاص ہے وہ یہ جس وقت استخارہ کر کے حضرت خاجہ باقی باللہ علیہ الرحمت کو بھی معلوم ہو گیا کہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ برے صغیر پاک و ہند پر معمور ہوں میں تو آپ چل پڑے اجازت لے کر دعائیں لے کر راستے میں پہلا پڑاؤ جس مقام پر کیا ہے تو وہاں ابھی آرام کر ہی رہے تھے کہ مرشد کامل جو ہے وہ بھی پیچھے آ پہنچیں اچھا تو آگے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ میں ایک بات رہ گئی تھی وہ آپ سے کرنے کے لئے آیا ہوں یہاں تک وہ یہ کہ اگر روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم قرب پاؤ تو آپ نے شیخ خاجہ محمد خاجگی کو شفاعت کے لئے یاد رکھنا سفارش کی لئے گا یہ انکساری اجز کا کمال ہے یہ مشایخ کی عادت ہے وہ بساوقات تو یہ وعدہ کر کے کہ اگر روز قیامت تیری میری ملاقات ہوئی تو میں تیرے حق میں بھارگاہ الہی میں پھر سفارش کروں گا کبھی اس طرح نواز دیتے ہیں اور کبھی کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہو تو یہ کہہ کر نواز دیتے ہیں کہ تم میری شفاعت کر دینا یہ بڑپن تھا ان کا تو یہاں تک بات پہنچی کہ خاجہ باقی بللہ علی الرحمہ ازرائے آجزی ارز کرتے ہیں کہ حضور یہ تو اس فقیر کی آپ سے التماس تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ میری سفارش کیجئے گا یہ محبت کا تعلق آپ دیکھی کیسا کامل تھا اور کیسا گہرا کہتے ہیں اچھا دونوں آؤ معاہدہ کر لیتے ہیں ہم تم میری سفارش کر دینا میں تمہاری سفارش کر دینا سبحان اللہ سبحان اور پھر جو نسائے خاجہ خاجگان رحمت اللہ علی نے فرمائی وہاں ہوتے ہوئے خاجہ محمد خاجگی رحمت اللہ علی نے اس میں سے ایک تو یہ تھی کہ ایک سالک وہاں موجود ہے وہ سفر پہ آپ جا رہے ہیں وہ بھی سات سفر میں تھا اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا راستے میں کانٹا چوبا جس وقت تو اس نے دل ہی دل میں خیال کرتا ہے کہ اے کاش میرے شیخ کامل مجھے جوتا عنایت کر دیتے میں پہن لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ پہنچتی تو خاجہ محمد خاجگی رحمت اللہ علی نے انہوں نے نصیت فرمائی فرمایا بیٹا یہ یاد رکھنا پھول اس وقت تک کبھی ہاتھ میں نہیں آیا کرتا جس وقت تک کانٹا نہ چوب جائے یہ سلوک کی راہ میں ہمیشہ یاد رکھنا یہ وہ مسائب اور مشکلات آزمائشیں ہیں ان کو برداشت کرو گے تو پھر آگے پہنچو گے ایسا یہی نصیحت خاجہ محمد باقی بللہ رحمت اللہ تعالی کو دیکھئے آپ کی ساری زندگی عبادت میں ریاضت میں مجاہدہ میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں نظر آتی ہے یہاں تک محمد بللہ رحمت اللہ تعالی کو دیکھئے اس ربائی کا مفہوم یہ تھا فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا خاجہ باقی بللہ رحمت کو مرشید کامل فرماتے ہیں فرمایا میں اپنی زندگی میں کبھی موت کو بھولا نہیں ہوں مجھے ہمیشہ موت یاد رہی لیکن ایک چیز کا مجھے ڈر ہے وہ یہ کہ میں بارگاہِ الہی میں پیش کیا گیا تو رب العالمین جلل وعالہ مجھ سے کہیں نرازگی کا اظہار نہ فرمائے حالہ کے پیچھے عبادت ہے ریاضت ہے مقامِ ولایت ہے اندللہ قرب ہے سب چیزیں منازل ہونے کے باوجود مالک کا خوف خیشیہ جو ہے وہ آپ کے مرشید کامل پر ایسی یہ در حقیقت ان کے لیے نصیتی کہ بیٹا مقام جیسا مرضی آ جائے تمہارے خلافہ میں مجدد جیسے لوگ آئیں گے لیکن یہ دیکھنا مالک کی ذات جو ہے وہ سارا اس کے قرب پر مشتمل ہوتا ہے مجھے موت کبھی نہیں بھولی اگر بارگاہِ الہی میں پیش کیا گیا اس کی نرازگی سے بچ گیا تو فرماتے ہیں کہ باقی سارا میں اللہ کی توفیق سے باقی سب سنبھال لوں گا